موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیسا دلاور جدون اور آج ہماری ٹیم موجود ہے ریلویس ٹیشن عصن عبدال میں پر تانوی دور حکومت میں جس چیز نے عصن عبدال کی میشت اور معاشرت پر سب سے زیادہ خوشگوار اثر ڈالا وہ یہاں کا ریلویس ٹیشن کا قیام تھا 1893 میں حصن عبدال ریلویس ٹیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا اس سے قبل راولپنڈی اور اٹک کے درمیان صرف ترنول جنگشن تھا جہاں سے خوشحالگڑ کو گاڑی چاہتی تھی حصن عبدال کا یہ تاریخی ریلویس ٹیشن مین شہرہ سے جانب شمال تقریباً دو فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے اور اپتاباد موڑ حصن عبدال سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس قدیم ترین ریلویس ٹیشن پر صدیوں پرانے برگت کے دراکھ آج بھی اپنے گنے پتوں کی وجہ سے چھاؤں قائم کی ہوئے ہیں اور ان کی چھاؤں میں کتنی نسلیں گزری ہیں اگر ان کی زباں ہو تو یہ ہمیں ہر گزری ہوئی قوم کے قصے سنائیں ان کے سامنے چلتی تارین نے کتنے لوگوں کو ملایا اور کتنوں کو جدا کیا اٹھارہ سو تیریانوے میں ہی حصن عبدال میں ریلوی آؤٹ ایجنسی کا قیام عمل میں آیا یہ ایجنسی اگلے بیس سال تک حصن عبدالیوں کی خوشحالی کا زامن رہی کشمیر سے درامت اور برامت بیشتر اسی آؤٹ ایجنسی کی ماربت تھی اس کے پہلے ٹھیکدار لکھنو کے تائر حسین تھے انیس سو بارہ میں ترنول کے بجائے گولڑا کو جنشن بنایا انیس سو تیرہ میں ٹیکسلا سے حویلیا ریلوی لائن بچائی گئی اور سات نمبر کو اسے چالو کر دیا گیا ٹیکسلا حویلیا لائن کھلنے سے حصن عبدال کی ریلوی آؤٹ ایجنسی باند ہو گئی اور اشرفیوں کا دور ختم ہو گیا ایک سو ستائش سال کے طویل عرصے یعنی سوا صدی کا عرصہ گزرنے کے بعد دو ہزار سترہ میں اس کی قدیم امارت کو مسمار کر کے نئی امارت کا کام شروع ہو گیا موسیقی جس پر دائی سو میلین لائن گئت آئی اس کام کو پاکستان کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی ایچ ایم ایس انٹرپرائزز نے مکمل کیا اسٹیشن کی نئی بیلڈنگ کی ڈیزائن کے دوران گردوارہ سیری پنجا صاحب کی بیلڈنگ کے ڈیزائن کو سامنے رکھا گیا جس وجہ سے اسٹیشن کی نئی امارت سے وہی رنگ جلکتا نظر آتا ہے موسیقی اسٹیشن کی نئی امارت میں ٹکٹ بوت کارگو آفیس ویٹنگ ایریا کینٹین لیڈیز اور جینٹس کے لیے الہدہ الہدہ واش روم کار پارکنگ کے لیے جگہ میں دو سو سے زائد گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں موسیقی جیساں علیکہ موسیقی ایساں آپ کا نام خضر حیالت اور کس حدیت پر فائز ہیں میرا سیسٹیشن مرشل خسر حضارت اچھا خضر بھئی یہ بتائیے گا کب سے حسن ابدال میں دیونات ہیں میں دوزارت اونیس فرقری سے اچھا خضر بھئی اس کا تعمیر نو کا کام کب شروع ہوتا اس کا جولائی دوزارت سترہ سے جب اس کی دسٹرکشن ہوگی اس کی بس اور ہی سے شروع ہوتا اور ہاتھ تقریبا ہی تقریبا نمال آیا اس کی جل جو پر ہویا لیکس کمانچ میں سیکنڈ ویگ ریلوی سٹیشن کے بلکل سامنے سٹیل مل ہے جس کے مین گیٹ کے سامنے ایک انگریز انجینئر کی قبر ہے جو اٹھاروی صدی جب ریلوی سٹیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا اس دوران انتقال گار گیا تھا اسے یہاں دفن کر دیا گیا موسیقی ریلوی سٹیشن حسن عبدال کی نئی امارت کا تقریباً ننانوے فیصد کا مکمل ہو گیا ہے امید ہے کہ پندرہ ستمبر تک وزیر آزم پاکستان اور وزیر ریلوی اس کا افتتاع کریں گے امید عزیفہ کیسر کے تاتھ اپنے ہوسٹ کیسر کلاور جنون کو اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھیں سسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں فی امان اللہ